اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب کھڑوافیت سے ہوں گے فیسٹیر ایکسرسائز فورٹین کویسٹن نمبر ون ہے ہم نے سلیوشن فائنڈ کرنے ہیں جو کہ زیرو اور ٹو پائی میں درمیلائے کرتے ہیں کویسٹن نمبر ون ہے سائن ایکس اس ایکوال ٹو مائنس سکیر دور تھری اوور ٹو ٹھیک ہے تو سلیوشنز ٹریگنومیٹرک ایکویزنز کے ٹریگنومیٹرک ٹریگنومیٹرک ایکویزنز کے انفنائٹ مینی سلیوشنز ہوتی ہیں انفنیٹ سلیوشنز ہوتی ہیں انفنیٹ سلیوشنز ہوتی ہیں یعنی کہ بہت زیادہ سلیوشنز ہوتی ہیں لیکن ہم نے صرف وہ سلیوشنز فائنڈ کرنے ہیں جو زیرو سے لے کے ٹو پائی میں لائے کرتے ہوں ہم یہاں پہ ایک کوارڈرنٹ ڈرا کر لیتے ہیں جو کہ زیرو سے لے کے ٹو پائی تک ہوگا یہاں زیرو یہاں پائی بائی ٹو یہاں پہ پائی اور یہاں پہ تھری پائی بائی ٹو اور یہاں پہ ٹو پائی ٹھیک ہے یہ ہم نے کوارڈرنٹ ڈرا کر لیا یہاں پہ ہمارے پاس آل پوزٹیو ہوتے ہیں سائن، کوس، ٹین، کوٹ، سیکنٹ اور کوسیکنٹ یہاں پہ ہمارے پاس کوس پوزٹیو ہوتا ہے اور سیکنٹ پوزٹیو ہوتا ہے یہاں پہ 10 اور کوٹ پوسٹیو ہوتا ہے اور یہاں پہ سائن اور کوسیکنڈ پوسٹیو ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 1st کوارڈرینٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس 2nd کوارڈرینٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس 3rd کوارڈرینٹ ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس 4th کوارڈرینٹ ہوتا ہے اب دیکھیں کہ اگر میں یہاں پہ کوئی انگل درا کروں یہاں پہ کوئی ایک لائن درا کروں تو اس کا انگل کیا ہوگا 0 میں اگر ہم کوئی انگل پلاس کریں ٹھیک ہے زیرو میں اگر ہم کوئی انگل پلاس کریں تو ہم فرسٹ کوارڈرن میں آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ چاہے تو ورٹیکل لائن کو بھی لے کے چل سکتے ہیں ہورزنٹل لائن کو بھی لے کے چل سکتے ہیں ہورزنٹل لائن ایسی ہے کیونکہ یہاں پہ 0 پائی 2 پائی ہے تو ہم ہورزنٹل لائن کو لے کے چلیں گے ورٹیکل میں 2 پائی pois دیازیں بٹے والی چیزیں آ جائیں گے تو ہم صرف horizontal کو لے کے چلیں گے اس line کو اگر ہم نے first quadrant میں جانا ہے تو zero میں کچھ plus کریں گے یہ آ جائے گا horizontal line میں کچھ plus کریں گے یہ آ جائے گا اگر ہم نے second quadrant میں جانا ہے تو اس horizontal line یعنی اس پائی میں سے کوئی angle minus کریں گے تو ہم second میں آ جائیں گے اگر ہم نے third quadrant میں آنا ہے تو اس پائی میں کچھ plus کر دیں گے تو ہم third quadrant میں آ جائیں گے اگر ہم نے fourth quadrant میں آنا ہے اگر ہم نے 4th quadrant میں آنا ہے تو اس horizontal line یعنی کہ 2pi میں سے کچھ angle minus کر دیں گے تو ہم 4th quadrant میں آ جائیں گے یہ جو ہم angle theta کہہ رہی ہیں کہ minus کریں گے یا plus کریں گے یہ reference angle ہے reference angle ہے reference angle ہمارے پاس 90 سے چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم 90 سے بڑا کر دیں گے تو یہ direct پہلے میں نہیں دوسری میں چلا جائے گا تو یہ angle 90 سے چھوٹا ہوتا ہے اب ان سارے لیندین اس کے ساتھ کیا ہے اب ہم گوڑ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ sign x کا answer آ رہا ہے minus square root 3 over 2 یعنی کہ اس کا answer negative آ رہا ہے تو sign جو ہے وہ negative کہاں کہاں ہوتا ہے sign یہاں positive sign یہاں بھی positive تیسرے اور چوتھے quadrant میں sign negative ہوتا ہے تو ہم لکھیں گے sign x is negative is negative in third and and fourth quadrant and fourth quadrant ٹھیک ہے with reference angle with reference angle reference angle کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا 90 سے چھوٹا ہوتا ہے 90 سے چھوٹا 90 سے چھوٹا کیا ہوگا sign x کی value sign کی value 3 over 2 x کی کس value پہ آتی ہے x کی کس value پہ آتی ہے ہمیں پتا ہے کہ sign 60 جو ہے وہ square root 3 over 2 ہوتا ہے یعنی کہ 60 degree یا آپ اس کو لکھیں گے pi by 3 ٹھیک ہے اب یہ third quadrant اور fourth quadrant تھا ہم یہاں پہ لکھیں گے third quadrant ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھیں گے fourth quadrant fourth quadrant تو third quadrant میں جانے کے لیے pi plus theta تو x is equal to pi plus theta کی value ہمارے پاس pi by 3 ٹھیک ہے اور یہاں پہ x is equal to fourth quadrant میں جانے کے لیے 2 pi minus theta 2 pi minus theta تو theta کی value pi by 3 ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم LCM لیں گے 3 LCM آیا 3 pi plus pi تو x کی value آگئی 4 pi by 3 ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ x is equal to 3 LCM آیا 6 pi minus 3 اور یہ x کی value آگئی 5 pi divided by 3 تو یہ ہمارے پاس solution آگیا یعنی کہ اگر ہم sin x کی value 4 pi over 3 پٹ کریں یا 5 pi over 3 پٹ کریں تو یہ ہمارے پاس answer minus square root 3 over 2 آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں solution set solution set جب ایک سے زیادہ چیزیں ہوں اور اس کو ایک set میں لکھنا ہو تو ہم اس طرح دکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں ہمارے پاس solution set آگئی امید کرتے ہیں کہ پہلے question کی سمجھ آئی ہوگی کیا کیا ہم نے یہ sin x is equal to minus square root 3 over 2 تھا اب یہ negative ہے تو sin تیسٹے اور چوتھے quadrant میں negative ہوتا ہے reference angle کیا ہے sin اپنی کس value پہ ہمیں square root over 3 answer دے گا تو theta جب pi over 3 ہوگا تو ہماری value square root 3 over 2 آتی ہے تو third quadrant میں جانے کے لیے pi plus theta theta کے value pi over 3 lcm لیا answer آگئے fourth quadrant کے لیے 2 pi minus theta theta کے value ہم نے put کی lcm لیا تو ہمارے پاس یہ آگیا اور یہی ہمارا solution اب دیکھیں کہ اس quadrant کو ہم ساتھ ہی لے کے چلیں گے ٹھیک ہے اور اس کی مدد سے ہم question number 2 کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے جان لیں کہ آپ کے پاس question جو ہے وہ sin theta cos theta اور 10 theta میں آنا چاہیے ٹھیک ہے اگر ان میں نہیں ہے cosecant میں آگیا ہے یا secant میں آگیا یا coat میں آگیا ہے تو پہلے ہم اس کو اس میں convert کریں گے یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ sin theta is equal to یعنی کہ یہاں پہ لکھیں sin theta is equal to 1 over cosecant theta ہوتا ہے ٹھیک ہے تو sin theta is equal to 1 over اس کی value آگیا 2 ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ sin theta ہمیں find ہو گیا sin theta ہے 1 over 2 کے اب یہ positive value ہے تو sin positive sin کے positive value کب ہوتی ہے first quadrant پہ اور second quadrant میں sin positive ہوتا ہے first اور second quadrant تو ہم لکھیں گے theta کے value 1 by 2 کب آتی ہے جب theta ہمارے پاس 30 degree ہو یعنی کہ جب theta کے value pi by 6 ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے first quadrant ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے second quadrant quadrant ٹھیک ہے first quadrant کے لیے ہم 0 plus theta x x is equal to zero plus theta اور یہاں second quadrant کے لیے pi minus theta pi minus theta ٹھیک ہو گیا x is equal to zero plus theta value کتنی آئی pi by 6 اور x is equal to pi minus theta value pi by 6 تو یہ zero plus pi by 6 answer آگیا pi by 6 اور اسی طرح x is equal to lcm لیا 6 اور یہ آگیا 6 pi minus pi x کی value آگئے 5 pi by 6 ٹھیک ہے یہ ہمارا solution set تو solution set ہمارے پاس آئے گا یہاں پہ ہم solution set لکھنے solution set solution set x is equal to pi by 6 اور 5 pi by 6 اب ہم next question دیکھتے ہیں اب next question ہمارے پاس question number 3 آیا sec x is equal to minus 2 ٹھیک ہے تو یہ sec x ہے ہم اس کو پہلے cause میں convert کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ cause x is equal to 1 over sec x ہوتا ہے تو 1 over sec x کی جگہ minus 2 put کیا تو cause x is equal to minus 1 by 2 آگیا اب یہ 3 میں ہوگا تو ہم لکھیں cause x is negative negative in negative in second and in second and third quadrant with reference angle اب reference angle کیا ہوگا تو reference angle cause cause کی value minus cause کی value 1 over 2 cup ہوتی ہے cause کی value 1 by 2 cup ہوتی ہے 60 degree کے اوپر یعنی کہ pi by 3 پہ ٹھیک ہے تو second quadrant کے x x equal to pi minus theta value pi by 3 x is equal to pi plus theta value pi by 3 lcm 3 lcm آیا 3 pi minus pi x is equal to 2 pi divided by 3 یہ ہمارے پاس آگے اسی طرح x is equal to 3 lcm آیا 3 pi plus pi x is equal to 4 pi by 3 ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نیکسٹ لکھیں گے solution set solution set ہمارے پاس کیا آئے گا 2 pi by 3 اور 4 pi by 3 یہ ہمارے پاس solution set آگے اب next question ہمارے پاس آیا core theta is equal to 1 over square root 3 ٹھیک ہے یہ last question ہے question number 1 کا part number 4 ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں سے 10 theta find 10 theta is equal to 1 by core theta ہوتا ہے یعنی کہ 10 theta is equal to 1 over core theta کی جگہ ہم لکھیں گے 1 over square root 3 تو یہاں سے 10 theta کی value آئے گی ہمارے پاس square root 3 ٹھیک ہے یہ آگے square root اب دیکھیں کہ اس کا answer positive آیا 10 theta positive کہا ہوتا ہے 10 theta is positive in first and third quadrant third quadrant with reference angle theta کی value کیا آئے گی 10 کا answer square root 3 اب آتا ہے 60 degree پہ یعنی کہ pi by 3 کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے first quadrant اور یہاں پہ ہم لکھیں گے third quadrant ٹھیک ہے first quadrant میں جانے لئے x equal to 0 plus theta آپ بتایا تھا x equal to 0 plus theta کی value pi by 3 تو یہاں سے x کی value آگئی pi by 3 ٹھیک ہے third quadrant میں جانے لئے آپ بتایا تھا horizontal line pi plus theta x equal to pi plus theta کی value pi by 3 is lc m لیں گے x is equal to 3 lc آگیا تو 3 pi plus pi تو ہمارے پاس x value آگئی 4 pi by 3 ٹھیک ہے تو ہم اس کا solution set لکھیں گے solution set is equal to pi by 3 اور 4 pi by 3 یہ ہمارا required answer ہے اب دیکھیں ہمارے پاس question آیا 10 square theta is equal to 1 by 3 یہ question number 2 کا part number 1 ہے question number 2 میں کہا گیا ہے ان trigonometric equations کو solve کرنا 10 square theta is equal to square root 1 over 3 ہے تو دونوں طرف ہم نے square root لیا 10 theta آگیا plus minus 1 over square root 3 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا 1 کا square root تھا لیکن 1 کا square root 1 نہیں ہوتا اب یہ دیکھیں اب یہ میرے پاس ایک آیا 10 theta value آئی plus square root 3 اور ایک value 10 theta is equal to minus 1 over square root 3 ٹھیک ہے تو اگر ہم اپنے quadrant میں دیکھیں تو 10 theta value جو positive ہوتی ہے یعنی 10 theta is positive in positive first and and third quadrant and third quadrant ٹھیک ہے 10 theta پہلے اور تیسٹے quadrant میں positive ہوتا ہے اور 10 theta is negative in second and fourth quadrant اور 10 theta پہلے اور چوتھے quadrant میں negative ہوتا ہے اور reference angle کیا ہوگا reference angle کیا ہوگا تو 10 theta کی value 1 over square root 3 کس پہ آتی ہے تو 1 over square root 3 ہمارے پاس 30 degree پہ آتی ہے یعنی کہ pi 6 کے اوپر first اور second quadrant کے لئے ہم لکھیں گے first quadrant ٹھیک ہے اور یہاں پہ first اور third quadrant جب 10 theta positive تھا ٹھیک ہے اور جب 10 theta negative تھا اس وقت second اور fourth quadrant second quadrant اور یہاں پہ fourth quadrant اب دیکھئے کہ یہاں سے first quadrant کے لئے ہم کہتے x equal to zero plus pi second zero plus theta second quadrant کے لئے pi minus theta third quadrant کے لئے pi plus theta second کے لئے pi minus theta اور fourth کے لئے x pi 6 ہے x equal to 0 plus pi by 6 x is equal to pi by 6 ھیک ہے اب دیکھیں next next x is equal to pi minus theta theta value pi by 6 LCM 6 LCM آگیا 6 pi minus pi x equal 5 pi by 6 x is equal to 2 pi minus theta theta value pi by 6 x is equal to 6 LCM آیا 6 2 pi minus pi x is equal to 11 pi by 6 تو اس کا solution set کے آئے گا یہاں پہ solution set لکھتے ہیں solution set x is equal to pi by 6 ٹھیک ہے 7 pi by 6 5 pi by 6 اور 11 pi by 6 یہ ہمارے پاس solution set آگیا اب next question ہمارے پاس آیا cosecant square theta is equal to 4 by 3 تو یہاں سے ہم sine square theta find کریں جو کہ 3 by 4 ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں دونوں طرف ہم نے square root لیا تو sine theta is is equal minus square root 3 by 2 ٹھیک ہے اب یہ sine theta value positive ہے تو sine theta is positive in first and second quadrant with reference angle reference angle reference angle کیا phi by 3 ٹھیک ہے اب دیکھئے گا یہاں کہ first quadrant کے لیے first quadrant کے لیے اور یہاں پہ second quadrant کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ third اور fourth quadrant کے لیے third quadrant کے لیے اور یہاں پہ fourth quadrant کے لیے ٹھیک ہے first quadrant کے لیے ہم کیا کریں x is equal to zero plus theta theta کتنا pi by 3 x equal to zero plus pi by 3 x کی value آگئی pi by 3 ٹھیک ہے اب یہاں پہ آئیں second quadrant میں جانے کے لیے ہم نے pi minus theta کرنا x equal to pi minus theta ہمارے پاس pi by 3 ہے lc ہم لیں 3 تو 3 pi minus pi x کی value آجے 2 pi by 3 ٹھیک ہے اب next third quadrant ہے third quadrant کے pi plus theta کریں theta ہمارے پاس pi by 3 ہے lc ہم لیا 3 تو 3 pi plus pi x کی value آگئی 4 pi by 3 ٹھیک ہے fourth quadrant کے x equal to 2 pi minus theta x is equal to 2 pi اور theta کی value pi by 3 ہے تو 3 lc آگیا 6 pi minus pi x تو یہ میرے پاس 4 solutions آگئے اب آپ ان کو ڈبے میں بند کر کے لکھیں یعنی solution set آپ خود لکھیں آپ کو آتا ہے solution set لکھنا کے نہیں solution set x is equal to curly braces pi by 3 2 pi by 3 4 pi by 3 5 by 3 اور curly braces بند یہ لائن لگاتے نا dancing line اس کو کہتے ہیں curly braces ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس دو ہی question آگئے ہے اس کے بعد ہم lecture کو ختم کریں گے اب یہاں سے دیکھیں تو پہلے ہم second کو cos میں لے کے آئیں گے cos theta is equal to 3 by 4 آجائے گا cos سے دونوں طرف ہم نے square root لیا تو cos theta value آگی plus minus square root 3 over 2 ٹھیک ہے 4 square root 2 ٹھیک ہے یہاں سے پہلے ہم tan square theta find کریں tan square theta value آگی 3 ٹھیک ہے دونوں طرف ہم nے square root لیا tan theta آگیا plus minus square root 3 ٹھیک اب is positive in first and fourth quadrant with reference angle reference angle کیا ہوگا cos theta کی value جو ہے square root 3 by 2 کا بات ہے 60 degree 60 نہیں 30 کے اوپر ٹھیک ہے 30 degree کے اوپر 30 degree pi by 6 ہوتا ہے ٹھیک ہے first quadrant اور یہاں پہ fourth quadrant second quadrant ٹھیک ہے یہ first quadrant ہے second quadrant ہے first quadrant کے لیے x is equal to zero plus theta x is equal to zero plus theta ہمارے پاس pi by 6 ہے x کی value آگے pi by 6 ٹھیک ہے یہاں سے second quadrant کے لیے x is equal to cos theta is positive in first and fourth quadrant پہلے اور چوتھے quadrant میں negative fourth اور fourth quadrant کے لیے 2 pi minus theta x is equal to 2 pi minus theta کے value کتنی ہے pi by 6 اور lcm لیا 6 6 12 12 12 pi minus pi x is equal to 11 pi by 6 ٹھیک ہے اب یہ positive والے کے لیے کیا اب ہم negative والے کے لیے کریں گے یعنی کہ cos theta is negative in first in second and in second and third quadrant with reference angle reference angle ہمارے پاس pi by 6 ہے تو first quadrant کے لیے ہم کیا کریں گے first quadrant کے لیے x second quadrant second and third quadrant first second quadrant کے لیے pi minus theta theta کی value ہمارے پاس ہے pi by 6 pi by 6 آئے گا lcm لیا to lcm لینے کے بعد 6 pi minus pi x کی value آگئی 5 pi by 6 ٹھیک ہے اسی طرح second third quadrant کے لیے x equal to pi plus theta ہوتا ہے x is equal to pi ki value pi by 6 pi ka pi i plus theta value pi by 6 lcm لیا 6 pi plus pi x value 7 pi by 6 1 1 1 1 3 quadrant with reference angle reference angle کیا ہوگا 10 theta کی value square root 3 cup ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس 60 degree پہ ہوتی ہے یعنی pi by 3 پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو 1 اور 3 quadrant ہے 1 quadrant اور 3 quadrant first quadrant کے لیے x equal to 0 plus theta 0 plus theta value pi by 3 ہے تو یہاں سے x value pi by 3 آگئے third quadrant کے لیے x equal to pi plus theta ہوتی ہے x equal to pi plus theta value pi by 3 آگئی x is equal to 3 lcm آیا 3 pi plus pi x value 4 pi by 3 اسی طرح 10 theta is negative in second and fourth quadrant quadrant with reference angle reference angle pi by 3 ہوگا تو یہاں پہ second quadrant آئے گا اور یہاں پہ fourth quadrant آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ second quadrant یہاں پہ fourth quadrant تو second quadrant کے لیے x equal to pi minus theta اور اس کے لیے fourth کے لیے 2 pi minus theta تو theta کی value ہمارے پاس pi by 3 ہے lcm لیا 3 تو یہ 3 pi pi آگیا تو x کی value آئی 2 pi by 3 اسی طرح x is equal to 2 pi minus pi by 3 3 lcm 6 pi minus pi x کی value آگئے 5 pi by 3 ٹھیک ہے تو یہاں پہ solution set x is equal to لکھیں pi by 3 4 pi by 3 2 pi by 3 اور 5 pi by 3 یہ ہمارا ٹریکسسائز 14 کے پہلے دو پارٹ پہلے دو questions کے 4 4 پارٹ کمپلیٹ ہوئے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ اللہ گہبان